اسلام علیکم ناظرین ایڈس حاور خان پر خوش آمدید احرامی جنور رامہ اگلے کس کا پرومو نشر کر دیا گیا ہے جس میں آپ لوگ دیکھیں کہ ابھی آہرکار شانی کو شانزے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ شانزے اس سے نوکری کے عوض کو بہت بڑا کرانا چاہتی ہے جس کے لیے شانی کسی بھی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں شانزے ادھر اپنے دوستوں سے شانی کا تعرف اپنے فیانسی کے طور پر کرا رہی ہوتی ہے کہ اسے سن کر شانی کو کافی غصہ چڑتا ہے اور وہ وہاں سے ادھرہ چلا جاتا ہے تو وہاں سے وہ شانزے کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں سن رہا ہوں یہ آپ کیا کر رہی ہو جس پر شانزے اسے کہتی ہے کہ یہی ساری سچائی ہے اس میں کوئی جھوٹ یا کوئی کہانی نہیں ہے جس پر شانی ادھر ہی اسے کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ آپ مجھ سے اس نوکری کے عوض کرانا چاہتے ہو تو میں اس نوکری کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں جس پر شانزے کو کافی دکھ اور افسوس ہوتا ہے تو وہ آ کر اس کے والدہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اسے ساری کہانی بتا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شانی اپنا جاب چوڑ چکا ہے جس پر اس کی والدہ اسے کافی مطمئن ہو کر جواب دیتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ یہ جاب نہیں چوڑے گا جس پر شانزے کافی اتمنان بخش نظروں سے اس کی والدہ کی طرف دیکھنے لگتی ہے جب کدر شانی کو اس کی والدہ سمجھاتی ہے اور ساتھ میں اس کی بہن بھی اسے کہتی ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو کیا اس سے بہتر نوکری آپ کو مل پائے گی کہ جس کی وجہ سے سجیلہ آپ کو قبول کر پائے گی آپ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہو جب کدر آپ اس میں جا کر شانی شانزے کو ریزائن دینے گیا ہوتا ہے کہ وہاں پر شانزے اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے ایک دفعہ صفائی کا موقع تو دیں جس پر شانی دو ٹھوک الفاظ میں اسے کہتا ہے کہ اگر آپ کو میں نے ابھی اور اسی وقت یہاں پر نہیں روکا تو پتہ نہیں آپ مجھ سے کیا کیا امیدے لگا بیٹھو گی کہ جس کو میں قبول بھی نہیں کر سکتا اور اس کو میں کر بھی نہ پاؤں تو ناظرین آپ لوگ کے حیال میں کیا شانزے اپنی محبت کو اپنے پیسے اور شہرت سے حاصل کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بک میں ضرور دیجئے گا اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ